ٹیکنالوجی ہے اب رائیڈ وائی وائی ٹیکنالوجی کیا ہوتا ہے یہ بھی آپ میرے سے پوچھو گئے آہ سو ہلو گائیس بلکم بیک تو چینل لگے انتو بھائی آج اپنے کو ہو گیا ہے بارہ سو اڑھ سٹھ کلومیٹر اس گاڑی کو چلاتے ہوئے اور آج اپنے بات کریں گے اس کے ڈرائیو رویو کی بکوز ابھی تک میں نے اس میں اس کا ڈرائیو رویو آپ کو نہیں دیا کہ اس گاڑی کو چلانے میں کیسے لگتا ہے کتنا مزا آتا ہے کیا کیا پروبلمس ہیں کیا کیا اچھی چیزیں ہیں تو یہ سب چیز ہم اس میں الگ سے ہی بات کریں گے اس ویڈیو میں تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں ویڈا دونے فردر دیجئے let's get started تو سب سے پہلے اگر ہم سیٹنگ پوسٹر کی بات کریں گے سیٹنگ پوسٹر میں میرے کو نہیں لگتا کسی وہ طریقے کی کسی کو بھی دکت ہونے والی ہے مطلب نہ بہت زیادہ ایڈرسی بیٹھتے ہو نہ بہت زیادہ نارمل بیٹھتے ہو ٹھیک ہے تو اس چیز میں آپ 10 ڈیو سکتے ہو نو پروبلم اس کا جو لکھ ہے ساتھ ہی ساتھ کہل اس کا جو روڈ پریزنس ہے وہ کافی زیادہ جبر جستے کسی بھی طریقے کی اس میں دکت نہیں ہوتی میں کچھ بھر بھر کے آپ کو اس میں ملتا ہے اب بات کرتے ہیں کی اس میں جو آپ کو مورس ملتے ہیں وہ کتے زیادہ کارگر ساویت ہوتے ہیں تو سب سے پر آپ کو بتا دوں آپ نے اس کو گاڑی کو چلا رہے ہیں اور جیسے کہ آپ دیکھ پا رہے ہوگے ٹھیک 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 یہ کوئی ایشو نہیں ہے مطلب آپ اس کو پھا ہو گیا تو آج گاڑی اٹھے گیا بہت جبر جسٹ اٹھے گی دکت کسی بھی طریقے کی نہیں ہے لیکن چھے ہزار آرپیم کے بعد تھوڑی سی دکتے گاڑی چلنے لگتے ہیں ان اربن موڈ وہ میں آپ کو دکھا دوں گا سلیڈ میں کی کون سو موڈ میں کتے آرپیم تو گاڑی ایزلی چلی جاتی ہے تو اس چیز کو آپ دیکھ لیجے گا سمجھ کو دکھر نہیں ہوتی لیکن جب گاڑی آپ چلاتے ہونا اس سپورٹس موڈ سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں اس گاڑی کے رین موڈ کی تو ہمیں گاڑی کو رین موڈ میں لگاتا ہوں ٹھیک ہے آپ اگر چلاتے ٹائم اس کو کرو گے نا ملکہ سوشٹ بباؤ گے اوپر والی تو کچھ نہیں ہونے والا اس کے لیے آپ کو کلوز کرنا پہ لے اس میں لکھ کیا جاتا ہے کلوز تھوٹل تو آپ اس کو اوپر کرو گے تو آٹومیٹک یہ گاڑی لگے آہ رین موڈ میں ٹھیک ہے چلاتے ٹائم آپ اس کو مانوور کرو گے مطلب چلاتے ٹائم اس کو یوز کرو گے آپ کو کسی بھی طریقے کوئی لیگ یہاں پہ فیل آپ کو نہیں ہوگا ہاں لیکن جب رین موڈ چلاتے ہونا تو بھائی اس کا اے بی ایس تھوڑی اور تقریب طریقے سے کام کرنے لگتا ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ نا آہ اس کا جو پاور ہے نا وہ کم ہو جاتا آپ کو ایسا فیل ہوگا نا کی گاڑی میں کتہ زیادہ لوڈ ہے آپ کھیچوں کے کھیچے کی گاڑی لیکن آپ کو فیل ہونے لگا ہے کہ ہاں گاڑی بہت زیادہ محنت کر رہی ہے ٹھیک لیکن اس سے چلانے میرے کو بلکل بھی مزہ نہیں آتا یہ میں آپ کو اوپل لیک بتا رہا ہوں پھر آتا ہے اس کا آہ اسپورٹس موڈ بھائی اسپورٹس موڈس اور ٹریک موڈ میں گاڑی بوال ہو جاتی ہے بوال کے مطلب اگر اگر پانچ جار آرپیوم کے بعد آپ بھگاؤ گے نا تو گاڑی اگر اگر اڑنی سے لگے گی ابھی اس روڈ کے لیے نہیں بھگا سکتا تو اپن یہاں سے اگر اگر یوٹان لے لیتے ہیں پھر اس کے بعد بھگاتے ہیں ٹھیک ہے تو ابھی اپن اسپورٹس موڈ میں لگا دی ہے اور یہ مطلب اسپورٹس موڈس اور ٹریک موڈ میں گاڑی بھائی میں کیا ہی بتاؤں کہ کتنی جبر جست چلتی ہے مطلب اگر آپ کو فیل بلکل بھی نہیں ہوگا کہ آپ تین سو سیسی کی گاڑی چلا رہے ہو ٹھیک ہے اور گاڑی میں اچھا مطلب اسپورٹس موڈ جیسا ہی مزا ہے ٹھیک ہے تو یہ چیز ہوگی اب آپ کرتے تھوڑی سی اس کے آگے اسپورٹس موڈس ہوگی اب کرتے ہیں ٹریک موڈ میں ٹریک موڈ میں بھائی اسپورٹس موڈ جیسا ہی مزا ہے مطلب آپ گاڑی ہلاکی گاڑی آپ اگر ارون موڈ بھی ہونا کھیج ہوگی تو وہ آپ کو پیچھے ہی ڈھگے لے گی بھائی کتنا پاور ہے اس گاڑی میں کہ آپ کو بلکل فیل نہیں ہونے دیکھیں کہ ہاں آپ تین سیسی آپ کو لگتا ہے چھ سو آسو سیسی والی گاڑی میں آپ مطلب کہ آپ گاڑی چلا رہے ہو تو یہ اس کا ٹریک موڈ ہو گیا اب اسپے کچھ اس طریقے کا انیمیشن دکھاتا ہے جیسے کہ آپ دیکھ پا رہے ہوگے آہ ادھر سائٹ کولر تپریچہ ادھر سائٹ کیول ایفیشنسی اور اسپیوٹ کوپورٹ آرکیم کے بیس میں آپ کو دیکھنے کو مل جاتا ہے گئر کا پلیسک آپ کو رائٹ سائٹ پر ٹاپ پہ مل جاتا ہے آہ یہ تو ہوگی ایک نارمل چیز اب ایک چیز اور اس کا جو تھوڑی سی دکت والی چیز ہے میں آپ کو بتا ہے حالانکہ سیٹس کے بارے میں ہمیں بات نہیں کریں گے اس کو میں نے الگ سے بتا دیا ہے جو بیٹھے گا اس کی تو بینٹ بجھنے والی ہے نو ڈاؤٹ اس کے لیے آپ جو جوگار کرسکو تو کر لینا اور چیز ہے جو اس گاڑی کو بہت خاص بناتی ہے انڈر تھری لیکس تو وہ ہے اس میں رائٹ بائی وائر ٹیکنولوجی اب رائٹ بائی وائر ٹیکنولوجی کیا ہوتا ہے یہ بھی آپ پوچھو گے جنرلی ابھی یہ چیز یہ ٹرم سبھی ابھی نیا میں آیا ہے مارکٹ میں ٹیک ہے تو یہ میں آپ کو بتاتا ہوں رائٹ بائی وائر کیا ہے جو انیشیل پک اپ آپ کا ہوتا ہے جیسے آپ نے ایکسلریٹ کھیچا نا جیسے کھیچا ویسے ہی جنرلی گاڑی میں کہتے ہیں جب آپ کھیچے تو ہلکا ڈیلے ہوتا ہے تو اس گاڑی میں وہ ڈیلے آپ کو نہیں ملے گا کیونکہ یہ ہے رائٹ بائی وائر ٹیکنولوجی جنرلی جو پرانی والی گاڑی ہے نا اس میں آتے تھے رائٹ بائی وائر آپ نے دیکھ رہا ہو گا جو ایکسلریٹر کے ساتھ ایکسلریٹر کے ساتھ ایک وائر جوڑا رہتا تھا سیدھے انجن میں تو جب کھیچھتا تھا تو وائر اٹھتا تھا تب جا کے کام کرتا تھا سیدھے والا پورا اس کا فندہ جو ہے نا وہ آپ کا الیٹرونکلی اجسٹ ہوتا ہے تو اس وجہ سے اس کو بھگانے میں مطلب دیکھنا ایک ساکٹ جیسے لانچ ہوگی گائی تو لانچنگ میں تو اس گاڑی میں کوئی دکت ہی نہیں ہے کسی بھی طریقے کی تھوڑی سی بڑھاؤ سیدھے گم گاڑی آپ کو پورا پیچھے ڈھکیل دے گی تو یہ چیز میرے کو اس گاڑی کا سب سے بیسٹ لگتا ہے اگر آپ چلا رہے ہیں گاڑی تو آپ کو ویٹ نارمل لگے جیسے سب بھی نارمل گاڑیوں کا لگتا ہے اچھا ایک چیز اور اگر میں بات کروں کی لوگ بائی بریشن تو کہتے ہیں ٹھیک نوٹ آور بائی بریشن اس گاڑی میں ہے یہ اب بات آتی ہے ہیٹنگ کی بھائی اگر آپ سٹی میں چلا رہے ہوں نا لٹلی بتا رہا ہوں آپ کے تھائیس میں یہاں پہ ہیٹ آپ کو سمجھ میں آنے لگے گی آپ ہائی ویس پہ کھولی روڈ پہ آپ چاہے جتھتے چلا لو مطلب آپ اگر آدھے گھنٹے تک بھی ون ٹونٹی ون ٹھٹی پہ رکھتے ہو جو ٹوم ٹا ہیٹنگ پہ ڈیٹ پہ تک بھی رکھتے ہیں ٹونٹی اور وہ تمپریچر میرے تھا اس میں یہاں پہ فیل آنے لگا ہے ایک چیز اور میں آپ کو اس میں ایڈ کر دیتا ہوں گاڑی میں ہلکی پھلکی نوائز ہے چونی 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 والی مطلب یہاں پہ دباؤ گے تو آپ کو آواز سنائی دے گی جب گاڑی کو آپ اٹھاؤ گے یا بیٹھو گے تو اس میں ہلکی پھلکی آواز آئے گی تو یہ چیز گاڑی کے ساتھ آئے گی یہ چیز مان لیجے ایک وائبریشن ہو گئے یہ ہلکی پھلکی جو باڈی کے نقی آواز ہوتی ہے نا وہ ہو گئے یہ چیزیں گاڑی کے ساتھ آپ کو ملیں گے یہ چیز مان کے جلو لیکن اس کے ساتھ بہت ساری پلس پائنٹ ہیں بھائی اس تین لاکھ روپے میں اس سے بہتر گاڑی کوئی بھی نہیں ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں تین لاکھ روپے میں ایسے پرفرمنس والی گاڑی کوئی سی بھی نہیں ہے اس لک کے ساتھ اسپیشلی آپ پر کےٹی ایم دیکھ لو جو یہ لوگ گاڑی پروائیٹ کراتی ہے نا بھائی وہ گاڑی نہیں لوگ پروائیٹ کرتی ہے سب سے بڑا ریزن ہے وہ مارکٹ میں عام ہو گئی ہے یہ مارکٹ میں عام نہیں ہے بھائی لوگ اس کو پلٹ کے دیکھتے ہیں آپ نے ابھی میرا دیکھا ہوگا دو گھر پہلے کا ویڈو تو اس میں کئی بندے بار بار آ کے دیکھ رہے تھے بھاگل سے نکل رہے ہیں تو لوگ دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے تو اس چیز جب یہ گاڑی جلو گئے تو یہ چیز آپ کو بھر بھر کے ملنے میں دیکھتے ہیں ریاکشن ہے وہ تو آپ کو پیلم پیلم ملیں گے ہی ملیں گے دیکھا میں GTT موڑ کے کمال دکھاؤں یہ لوگ میں نے 5th gear میں 45 کی سپیڈ میں چھوڑ دیا ٹھیک ہے اب دیکھتے ہیں کتی سپیڈ تک یہ جاتا ہے پھر ہے تھوڑی سی بڑھے گا پھر کم ہوگا پھر بڑھے گا پھر کم ہوگا تو یہ دیکھو 38 39 کی سپیڈ میں ہے کنٹنس میرا ہاتھ کھالی ہے میں نے ہاتھ پہ کچھ نہیں کیا ہاتھ میرا یہاں پہ ہے ٹیک اب دیکھو سامنے چڑھائی آپ کو دکھ رہی ہوگی نا ہلکا سلوپ ہے ایسا نیچے ہیں پھر اوپر تو بھی میں کوشش کروں گا GTT موڑ کی ہلپ سے آپ نے اس پر چڑھ جائیں 5th gear ہے 38 37 36 6 یہ دیکھو چڑھ گئی کسی بھی طریقی کوئی دکھت گاڑی میں نہیں ہوگا اور یہ ہوتا ہے GTT موڑ کا کمال یہ یہ سستی گاڑی کا کروز کنٹرول ہے اور کیا چڑھائی 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 کیسے کام کرتا ہے چیز ہوتا ہے آپ کا GTT موڑ تو بھائی ساری چیزیں میں نے کور کر لی ہیں کوئی چیز اگر رہ گئی ہو تو ضرور آپ میرے کو کمنٹ کر کے بتا دیجئے گا تو اس کے لئے ہم الیکس ویڈیو آپ کے لئے الیکس سے ہم بنا دیں گے کوئی ایشو نہیں ہے آج اتنے ویڈیو بنا دیں گا بس ٹاپک بس بتاؤ کس چیز پر ویڈیو بنایا آرار یا اس کے ورسس کس گاڑی کا بتا ہے وہ بھی اپنے پاس ایویلیبل ہے وہ آپ بنا دیں گے جواب بتاؤ کہ تب نہ ہم بنائیں گے گروہ یہ بھی تو سوچو اچھا آف روڈنگ کیپیبلیٹی مطلب گراؤنڈ کلیرنس جنرلی یہ گاڑی آف روڈنگ کے لئے نئی وہ نہیں ہے آپ کوئی پتا ہے ہم کوئی پتا ہے لیکن جتنا اس کا گراؤنڈ کلیرنس دیا ہوا ہے نا وہ بہت ہے مطلب ون ہنڈرڈ سیونٹی ون اڈیو میں آپ نے چلاتے ہیں کوئی دکت نہیں ہوتی آپ نے خوب چلا ہے بہت رگڑا سارے پوائنٹس میں نے کور کر لیا ہیں اگر میں نے ایک آر دو پوائنٹس چھوڑ دیئے ہوں تو میرے کو کمنٹ کر کے ضرور بتا دیجئے گا تو اگر آپ کی ویڈیو تھوڑی سی بھی پسند آتا ہے تو لائک اور کمنٹ ضرور کر دیجئے گا اس سے ایک چیز سے نہ ہمیں بہت زیادہ موٹیویشن ملتا ہے تو اگر آپ کو ویڈیو پسند آتا ہے تو میرے شوڑ دلائک سار کل دن ٹیک کیئر بائی